ہم نے یہ دو جو فیصلے آئے کوٹ کے ہم نے اس میں بھی دیکھا اور ہم نے ریویو میں بھی کوٹ کے سامنے یہ صدا رکھی ہے کہ محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے ایسا امپریشن جا چکا ہے عوام میں کہ جیسے کہ کوئی نئے اصول اور نئے قوانین کی روشنی جو ہے ڈالی جا رہی ہے چیزوں پہ جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیا انصاف کی تاریخ میں نہیں ہوا پہلے تو ایسا نہ ہو اور ایسا امپریشن جائے کہ سپریم کورٹ جیسے کہ بزاتے خود مدعی بن گئی ہے کیس میں یہ امپریشن جانا پاکستان کی عدلیہ کے لیے بہت غیر مناسب ہوگا اور ہم نے یہ صدا پیش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ریویو میں آئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا محور بھی سپریم کورٹ ہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریویو سننے کا اختیار آپ کے پاس ہے محمد نواز شریف اور ان کے خاندان نے سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا باوجود اس کے کہ ان کو ہم سب نے مل کے یہ ایڈبائز کیا تھا کہ ون ایٹی فور ٹری کی جوریسڈکشن کو چیلنج کیا جائے اور اس بات کا تائین کیا جائے کہ آیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ سننے کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں مگر محمد نواز شریف صاحب نے اپنے اور اپنے خاندان کو پیش کیا سپریم کورٹ کے سامنے کیونکہ ان کے ہاتھ مکمل طور پر صاف ہیں لیکن بدقسمتی سے جس طرح کا فیصلہ آیا اور جس کے ریویو کو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملی جو ہم کورٹ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انصاف ہمیں نہیں ملا ہمیں انصاف اس لیے نہیں ملا اور ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے وہ نامکمل ہے اور جی ایٹی کی ایک نامکمل رپورٹ کی بنیاد کے اوپر نیپ کو ریفرنسز فائل کرنے کا حکم دینا سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے سپریم کورٹ یہ ضرور کرتی رہی ہے ماضی میں کہ وہ کسی ایشو کے اوپر مانیٹرنگ جج لگاتی ہو یا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ ریفرنس فائل کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا حکم دیں لیکن ایک نامکمل انویسٹیگیشن جی ایٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ریفرنس فائل کرنے کا حکم دینا سپریم کورٹ کی اپنی بھی جو پریسیڈنس موجود ہیں یہ اس کی منافع کرتا ہے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہ صرف یہ کہ ایک ریفرنس آپ نے فائل کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ جو ریفرنسز اس وقت ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے نیپ کی طرف سے کہ یہ ریفرنسز سپریم کورٹ کے کہنے پہ فائل کیے جا رہے ہیں اگر میں اس کو عام زبان میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اگر نیپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کسی اور نتیجے پہ پہنچتے لیکن کیونکہ نہ ہی محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کو نہ ارساق دار صاحب کو یہ اپرچنیٹی دی گئی کہ انکوائری کا فیز ہوتا انویسٹیگیشن کا پروسس ہوتا فیر ٹرائل کا ایک پروسس جو ہے اس کے بعد چلنا ہے اور جو بھی تک چلا وہ جو حقوق ایک عام شہری کو میسر ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان اور عساق دار صاحب کو مجسد نہیں ہوئے یہ چیزیں پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر اگر سوالیاں نشان اٹھائیں گی تو یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں بدامی کا باعث بنیں گے پاکستان کے لیے ہم نے یہ اصدا رکھی کورٹ کے سامنے کہ مونٹرنگ جج نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مونٹرنگ جج لگا ہے وہ ایک پرسن سپیسیفک مونٹرنگ جج ہے پہلے مونٹرنگ جج لگتے رہے تو وہ مونٹرنگ جج اگین ہائی کورٹس کی آرٹیکل ٹو زیرو ٹری میں یا ہائی کورٹس کی جو ریسڈکشن ہے لیکن باہر نو سپریم کورٹ بھی ان دہ پاسٹ یہ کرتے رہے ہیں لیکن پرسن سپیسیفک کے سپیسیفک مونٹرنگ جج سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ لگا ہے اور اگر نہ صرف ہم اس بات کو دیکھیں کہ مونٹرنگ جج لگائے مگر وہ آنڈرپل جو مونٹرنگ جج لگے ہیں بینچ کے وہ نہ صرف اس بینچ کا حصہ ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف فیصلہ سنایا ہے بلکہ وہ ریویو بھی سن رہے ہیں تو بہت عزت کے ساتھ ہم نے یہ عرض کی بہت مہدبانہ عرض کی کہ یہ چیزیں سوالیاں نشان اٹھائیں گی اعلیٰ اطلیہ پر اور پاکستان کے شہریوں کو اس تحفظ کا احساس رہنا چاہئے کہ سپریم کورٹ ان سے انصاف کرے گی اور ان کا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ان کے بنیادی حقوق کو ہنڈر نہیں کرے گا ایک اور عرض میں یہ کرنا چاہوں گی اور یہ خوجہ حارس صاحب نے محمد نواز شریف صاحب کے بہاف پہ عرض کی کہ آپ نے جو ایسید کی ڈیفینیشن لی ہے یہ بنیادی قانون کا اصول ہے کہ اگر بہت ساری ڈیفینیشنز موجود ہوں تو ان میں سے وہ ڈیفینیشن چنی جاتی ہے جو پیٹشنر کو سپورٹ کرے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ڈیفینیشنز کو کھنگالتے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہوئے جس ڈیفینیشن کا سہارا کورٹ نے لیا وہ ڈیفینیشن شاید اکیلی ہی ڈیفینیشن تھی جو ان کو موضوع لگی اور وہ ڈیریکلی محمد نواز شریف صاحب کے خلاف چاہتی تھی خوجہ حارس صاحب نے کہا کہ جو تنخواہ انہوں نے لی ہی نہیں جو تنخواہ انہوں نے اپنی بیٹی کی کمپنی سے لی ہی نہیں اس کی بنیاد کے اوپر پر سے ایک فیصلہ کرنا کہ ڈسکولیفائی کر دیا جائے ایک کروڑوں عوام کے نمائندے کو صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے سامنے ہم نے اتنی عرض کر دی کہ ہم نے انکار نہیں کیا کہ ہم کیپٹل زیڈی کے چیئرمن تھے ہم نے اس بات سے انکار نہیں کیا ہم نے ڈسکلوز کیا ہم نے پیپرز لگائے تو صرف اس بات کے اوپر ڈسکولیفائی کر دینا وہ بھی سکسٹی ٹو وان ایف کے نیچے اس کی بھی مثال سپریم پورٹ سے ہمیں کہیں نہیں ملی جو ڈسکولیفیکیشنز ہوئی بھی ہیں ان دا پاسٹ وہ ایک پورے پروسس کے ذریعے ہوتی ہیں ٹرابیونلز میں کیس سنا جاتا ہے الیکشنز کا پورا قانون موجود ہے اس میں سیکشن سیبنٹی سکس اے موجود ہے آپ الیکشن کو وائٹ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں لیکن سپریم پورٹ نے ایک ایکسٹریم میئر لیا محمد نواز شریف صاحب کے لیے نئی مثالیں قائم کی محمد نواز شریف صاحب جو تین دفعہ اس ملک کے وزیر آزم ہیں جنہیں کروڑوں لوگ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ان سے ہمیں کیا مخاصمت ہو گئی کہ ہم نے پہلی دفعہ مثالیں قائم کرنا شروع کر دی محمد نواز شریف کے لیے ہم نے کوٹ کے سامنے اس ریویو میں اس بات کو رکھا ہے اور ان سے صدا کی ہے کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ محمد نواز شریف کوئی بھی ممبر پارلمنٹ جس کو لوگ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار جو موجود ہے اس طریقہ کار سے ہٹ کے نئی مثالیں قائم نہ کی جائیں اور اس قسم کی جو آگئے ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جائے ہم نے کوٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ محمد نواز شریف صاحب نے کبھی وہ تنخواہ کلیم نہیں کی جو تنخواہ کلیم ہی نہیں کی وہ ان کا ایسٹ کیسے بن گئے جو چیز ان کا ایسٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر ان کو ڈسکولیفائی کیسے کر دیا گیا ہے اور اگر اس کے باقی تمام پیرامیٹرز کو نہیں دیکھا گیا کہ کیا مجھے کوئی فائدہ تھا چھپانے میں اس تنخواہ کو میں نے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس تنخواہ کو چھپا کے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو مجھے ڈسکولیفیکیشن بھی سکسٹی ٹو وان ایف کی اٹریکٹ نہیں کرتی اور فائنلی ہم نے یہ صدا کی ہے کورٹ سے شاہد حامد صاحب پیش ہوئے اساق دار صاحب کے حوالے سے جس میں انہوں نے بتایا کہ اساق دار صاحب نے سینتی سال ٹیکس ریٹرنز فائل کیے لیکن انکم ٹیکس کے ادارے ایف پی آر نے ایک دفعہ بھی اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا مشرف کے تاریخ ترین دور میں جب ایک نیب کے پاس انکوائری آئی بھی انانومس اس پہ بھی نیب نے وہ تلوار ان کے سر پہ لٹکائے رکھی اور سولہ سال کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ الیگیشن جھوٹی تھی اور یہ انانومس اپلیکیشن کا کوئی سر پہ موجود نہیں اسی ایشو پہ نیب جب ایک دفعہ سے انحاصل فیصلہ دے چکی تو بار بار جو اٹھائے جاتے ہیں ایشوز ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں سیاسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ویشس انوائیمنٹ کے تناظر میں جب چیزیں ہو رہی ہوں تو اس کے اندر انصاف کا پہلو وہ ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں ہونا چاہیے اس آگدار صاحب نے اپنا سورس آف انکم اپنا جو ان کا انکریز ہے جو ان پہ الزام لگا کہ نائنٹی ون ٹائمز انکریز کیسے ہوا انہوں نے پندرہ سال کے دوران میں جو انکریز ہوا ہے وہ ڈیکلیر کیا ہے اس پہ کبھی کسی نے اگلی نہیں اٹھائی اور جبکہ یہ اس کیس کا موضوع بحث بھی نہیں تھا پٹیشنر کی استعداہ بھی نہیں تھی تو کیا کوٹ کوئی بھی چیز جو اس کے سامنے آئے اس پہ ریفرنس آرڈر کر دے گی یہ سوال یا نشان ہے جو ریفیو میں ہم نے اٹھائے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آلہ عدلیہ ہماری جو سببیشنز ہیں ان کو قانون اور آئین کے تناظر میں جج کر کے فیصلہ دیں گے موسیقی